موسیقی 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 کیسا رہا زندگی میں انہوں نے کیا کچھ کیا اسی بارے میں جانیں گے آج کی اس ریپورٹ میں ہماری آج کی ریپورٹ عدیب شاعر اور اداکار تارک عزیز کی وفات کے حوالے سے ہے ٹی وی کے اہد ساز اینکر اور کومپیر تارک عزیز چراسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں وہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے ناظرین تارک عزیز کی زندگی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں 1936 میں جالندر میں پیدا ہونے والے تارک عزیز قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے حمراہ پاکستان آگئے تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم صاحبال میں حاصل کی اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز انہوں نے ریڈیو پاکستان سے کیا جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو تارک عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے تاہم انہیں اصل شہرت 1945 میں پی ٹی وی کے معروف کیم شو نیلام گھر سے حاصل ہوئی جو تقریباً دس سال تک بلا تاتل جاری رہا کئی سال کے وقفے کے بعد جب نیلام گھر دوبارہ شروع کیا گیا تو اس کا نام تارک عزیز شو رکھا گیا اس طرح انہوں نے کموبیش چالیس سال تک اس پرگرام کی میز پانی کی تارک عزیز نیلام گھر جیسے پی ٹی وی کے تاریخ ساز پرگرام کی میز پان انہوں نے کئی بہترین فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھائے 1947 میں تقسیم کے بعد جب تارک عزیز کا خاندان ہجرت کر کے آیا تو پنجاب کے شہر ساہیوار میں آ کر بس گیا جہاں تارک عزیز نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور ان کے والد نے صحافت میں اپنا نام بنایا اور ایک زمانے تک وقتہ ایک ترقی پسند میگزین بھی نکالتے رہے تارک عزیز اپنی آواز بے ساختگی اور اردو زبان پر ابور کی وجہ سے ایک الگ مقام رکھتے تھے اگر تارک عزیز کی سیاسے زندگی پر نظر ڈالی جائے تو تارک عزیز ایک زمانے تک پاکستان پیپلز پارٹی اور بھوٹو کے دیوانے نظر آتے ہیں اور لیور مومنٹ کا حصہ بھی رہے ٹی وی سے جب ان کا تعلق ختم ہوا تو وہ نون لی کے پلاتفارم سے لاہور سے الیکشن جیت کر ممبر قومی اسیمبلی بن گئے ان کی شریفانہ زندگی پر ایک تا سپرین کورٹ پر نون لیگ کی جانب سے کیا گیا حملہ بھی تھا جس پر وہ کافی پشمان رہے اور پھر انہوں نے جلدی اپنے راستے نون لیگ سے الگ کر لیے اور نیا برادران کو کھلیام کرپشن کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے اگرچہ کافی عصے سے انہوں نے مکمل کوشہ نشینی اختیار کر رکھی تھی لیکن گاہے بگاہے وہ وزیراعظم عمران خان اور پی جائے کی تاریفیں کرتے پائے جاتے تھے پوری قوم کے لیے باپ کی شقت رکھنے والے تاریخ عزیز ان کے اپنی کوئی اولاد نہیں تھی پاکستان میں ان کے ساتھی فنکاروں اور اہم شخصیات نے ان کی موت کو ایک قومی نقصان قرار دیا ان کی موت کی خبراتے ہی سوشل میڈیا پر تاریخ عزیز ٹرینٹ کرنے لگا حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں 1992 میں حسن کارکردگی کے تمغے سے بھی نواز آ گیا تھا تاریخ عزیز کی دیگر مشہور فلموں میں سالگیرا قسم اس وقت کی کٹاری چراخ کہا روشنی کہا ہار گیا انسان قابل ذکر ہیں اس میں ہار گیا انسان ایک انتہائی موٹیویشنل اور تجریدی آرٹ پر مبنی فلم کہی جا سکتی ہے جس میں بہت بڑے اسپاہ پنہا تھے تاریخ عزیز کی وفات کے ساتھ ہی تاریخ عزیز کا ٹرینٹ چلنا شروع ہو گیا ہے تاریخ عزیز کی وفات پر تازیت کرتا ہوئے معروف اداکار جاوے چیخ میں ان کی بلندرجات کے لیے دعا کی اس کے علاوہ بہرو سبزواری نے تاریخ عزیز کو پرانے اسازہ میں سے ایک پرار دیا اور کہا کہ ان کو پی ٹی وی کی پہلی اناؤنسمنٹ کا احساس حاصل تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ تاریخ عزیز کی شخصیت بہت ہما جہتی اور ان کا کوئی متبادل نہیں ان کی وفات سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے بیرو سبزواری نے بھی ان کے بلندرجات اور مغفرت کی دعا کی اور کہا کہ ایک سفر کے داران جب وہ میرے ہمراہ تھے تو انہوں نے بہت سی آیات ترجمے کے ساتھ مجھے سکھائیں بگزشتہ کافیرس سے علیل تھے اور سیاست کے ساتھ ساتھ اداکاری کو بھی چھوڑ چکے تھے تاریخ عزیز نے گیم شو کی روایات کا پاکستان میں آغاز کیا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری اثاری ہے ہر چینل پر یہ گیم شو چل رہا ہوتا ہے لیکن تمیز تحصیب اور علم و آگہی سے مزین جو گیم شو تاریخ عزیز کیا کرتے تھے بلا شبہ اس کی کوئی مثال نہیں اور شاید اس کا متبادل ہو بھی نہیں سکتا تاریخ عزیز کی شخصیت ایک رہنما کی شخصیت تھی جنہوں نے اپنے باتوں کے ذریعے قوم کی آبیاری کرنے کی کوشش کی موجوانوں میں علم کا شعور جگانے میں بھی ان کا اہم کردار ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اور انفرمیشن میں بھی اصافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمیٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھے اور ساتھ پاکستان زندہ باد پاک فوج فائندہ باد ضرور لکھے گا بریکنگ نیوز فیس بک اوفیشل پیج پر بھی آپ ہمیں چائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہم ایک فیملی کی طرح ایسے ہی جڑے رہیں گے اپنا دھیر سا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ